موسیقی خوبصورت آرٹسٹ فلم سٹار میڈم خشبو جی مجود ہیں انہیں الگال مہڑ کرے سوں اور انہیں کل پوچھوں کہ طورہ شو بیز دا جڑا سفر ہے وہ کیسا گزردہ پیئے اور کرن تو طورہ آغاز تھیا اسلام علیکم میڈم جی والکم اسلام میڈم اے دے سیسو کے طورہ شو بیز دا سفر ہے ایک کرن تو شروع تھیا اور کی میں شروع تھیا کرن تو مطلب چلیں میں آپ سے اردو میں بات کر لیتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ یہ شو بیز کا جو سفر ہے آپ کا سٹارٹ آپ نے کیسے لیا اور کہ کہاں سے شروع ہوا سٹارٹ کیسے لیا جی میں ماں بنی دولن میری فلم تھی جس سے میں نے سٹارٹ کیا اس میں بابرا جی اور اسماعیل شاہ جی جو ہیں وہ میرے ماں باب بنے ہوئے تھے وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا دن بہنوں کی رول میں آئی دن ہیروین کی رول میں آگئی میڈم پاکستان میں تو ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے آپ ایک سٹار ہیں پاکستان کے علاوہ آپ نے کون کون سے ملکوں میں کام کیا مطلب سٹیج پلے کی حوالے سے فلم کی حوالے سے ایکشلی ہم نے شوز کی ہیں اور پلے تو نہیں کیا فلم کی شوٹنگ کے لیے ملک سے باہر جاتے رہے ہیں سری لنکا گئے ہیں بینکک گئے ہیں اور بہت سارے شہر آس کنٹریز میں گئے ہیں بٹ آہ کوئی پلے میں نے نہیں کیا پلے ہاں لنڈن میں کیا ہوئے اور کینیڈا میں اور لیکن یہ کہ زیادہ تر ہم نے شوز کی ہیں جو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں وہ میں نے امریکہ وغیرہ میں کیے ہوئے ہیں اس طرح کر کے ہم لوگوں نے شوز کی ہیں آہ میڈم اس وقت آپ سرائی کی وسیب کے اندر مجود ہیں سرائی کی خطے ہے سرائی کی وسیب ہے تو آپ کیا کہیں گے سرائی کی وسیب کے لوگوں کے بارے میں آہ لفظ سرائی کی زبان اور میں بہت کوشش کرتی ہوں بولنے کی بھی جس طرح میں نے تھوڑے لفظ بھی آنڈنے ست کے تھیمہ کی کرندہ پہ ہیں اور تھی گیا جل اس طرح کے لفظ مجھے آتے بھی ہیں تھوڑے بہت بٹ آہ لفظ سرائی کی لینگویج اور مجھے بہت اچھے لگتی ہے سرائی کی وسیب ہے سرائی کی وسیب دے ایک بڑی خوبصورت گال ہوں دی ہے کہ کوئی مہمان آوے تھا ساں کو آدھیں سات بسم اللہ جی آیا کو سجنہ میں نکی ٹھرین اور اساں تو آپ کو ویلکم کرنے سادہ جھوک ٹی وی سرائی کی وسیب دے جتنے بھی لوگ ہیں تو آپ کو ویلکم آدھیں سات بسم اللہ جی آیا کو اور ساری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اندے تو زیادہ تو آپ کو ترقیان تا فرماوے اور ہمیشہ تساں سلامت رہو کیونکہ تساں سارے ملک دے سفیر ہو آرٹس جیڑا ہوں دے او ملک دے سفیر ہوں دے اور یقیناً تساں ملک دا نام روشن کریں دے پہوے میرا اے سوال ہو سی کہ تساں شو بیز دے جیڑا سٹارڈ جیڑا نے تساں کی تا تو آدھیں استاد محترم کون ہے کیڑا ایسا شخص سے جیندی وجہ کر کے تو آپ کو شو بیز دیچ کام جا بھی ملی ایکچلی میرا کوئی استاد محترم نہیں ہے بکاوز کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے فلم کا سٹارڈ کیا میری فادر اینڈ مہدر کے جو فرینڈ تھے انہوں نے ایک فلم شروع کی تھی جس کے اندر ان کے ایک بچی کی ضرورت تھی تو انہوں نے بولا کہ چلو کیوں نہیں کہ ہم اس بچی کو ٹرائے کریں تو انہوں نے مجھے اپنے فلم میں سائن کیا جس کے ڈائریکٹر اقبال کشمیری صاحب تھے پرڈیوسر قوی صاحب تھے اور ان کی فلم ماں بنی دولہن تھی تو میں نے اس کے اندر ا اور اس کے بعد پھر میں نے بہت سارے بچپنیں کیے نیلی جی کا بچپن کیا میں نے ریما جی کی چھوٹی بہن کے رول کیے اس کے بعد پھر میں نے جا کے کہیں اپنا سٹارڈ اپنے فلم کا کیا جس میں جو میری فرسٹ مووی تھی سیلاب جس کے اندر میں نے اپنا جو میری ایز ای ویڑن تھی وہ میں نے اس کا سٹارڈ کیا تو استاد تو کوئی بھی نہیں ہے جب آپ بچپن سے سٹارڈ کر رہے ہیں تو آپ کا استاد کون ہوگا اللہ ہے اللہ میرا استاد تھا کیونکہ جڑے کام نے تو کوئی کام جاب کیتے ہیں بچپن کی عمر میں آپ کو کام کا شوق تو ہوتا نہیں ہے اس وقت میں تو صرف آپ کو کھیل کود کا ہی پڑا ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کو بھی اپنے کام کو اس وقت میں اپنا استاد نہیں بولوں گی ہاں اس وقت جو میں ہوں یہ میرے کام یہ میرا استاد ہے اچھا میڈم کوئی ایسا کریکٹر ہوئے کیونکہ جڑے کریکٹر دی تو کوئی خواہش ہوئے اور تُساں سمجھ دے وہ کہ میرے واسطے بڑھیں لیکن آئی تک تُساں نہ کر سکے ہو چھوڑے ایل کا اے میں دلیا آت سکتا کیونکہ تُساں سارے میمان بھی ہو چھوڑے پوچھ لیں یہ لگا رہے ہیں ہی ہوری فیلم بڑھ گئے اچھا میرے میڈم آخری دیو سوال ہے کیونکہ تُساں تھکے بھی بیٹھے ہوئے اور یقیناً دھیر سارے میڈیا لے لوگ تُساں سوال جاوہاں کریں دے پہیں تو آنے پسندیدہ کیڑا ایسا علاقہ ہے جتنا تُساں وانج کے اپنے آپ کو ایزی فیل کریں دے وہ دیکھیں میرے لئے تو سارے جو شہر ہے بہت خوبصورت ہے ملتان ہے مجھے بہت پسند ہے فیصلہ بات ہے مجھے بہت پسند ہے اور گجران والا ہے اسے میرے فادر بلانگ کرتے ہیں لاہور میں میں خود جمی پلی ہوں اور پنڈی بھی اچھا ہے وہاں پہ کیونکہ وہ سارا ہیل سٹیشن ہے تو وہ سب کو پسند ہے تو کوئی پاکستان کو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہے کہ یہی پسندیدہ نہیں ہے جتنے بھی پاکستان کے ملک ہیں وہ سارے ہی اتنے خوبصورت ہے کہ آپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں میپ پہ دیکھیں یا ویسے دیکھیں تو آپ کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا خوبصورت پاکستان ہے میڈم ایٹم جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے پروگرام وسیب دے رنگ دے جیڑی ناظرین تو آپ کو دے دے پہنے انہ کو کیا پیغام دے سو میں کوئی دیکھ دے رو اور اسی طرح مجھے پیار کرتے رہے انہوں کو میں نے سکھائی بھی جاؤں نا نانل جاننی ملتانیوں صدقے تھی وہاں میں کوئی دیکھیں دے رو کی وسین دے رو کی دیکھیں دے رو پتا نہیں کیا مجھے نہیں پتا اچھا خیر مجھے آپ دیکھتے رہے اور جتنی دفعہ میں یہاں پہ آ چکی ہوں میں نے کام کا جو پروپرلی آغاز ہے وہ میرا ملتان سے ہے کیونکہ میں نے ہیر رنجا جب سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ پلے تب مجھے جا کے شوق پیدا ہوا تھا کہ سٹیج پہ کام کرنے کا اس سے پہلے میں نے اتنے دل سے کام نہیں کیا جس میں آتی تھی ہیلو ہائی کر کے چلی جاتی تھی اس میں میرا کوئی ڈانس پرفارمنس ہوتی تھی تب ڈانس ہم لوگ کرتے بھی نہیں تھے اور جب میں نے یہاں پہ ہیر رنجا کیا تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ شوق ہوا کہ ڈراما کیا ہوتا ہے مجھے کانفیڈنس ملا اس کے بعد زوار بلوچ نے میرے سے بہت سارے اتنے خوبصورت پلیس کروائے یہاں پہ جس میں سنم جان ملنگی دیس ان تیٹ اب شہنشاہ بہت سارے ایسے پلیس میں جو ریکارڈ ہیں جو ریکارڈ کیے ہیں کسی نے ابھی تک وہ ریکارڈ بریک نہیں کیے ہوئے تو مجھے ایکچولی جو پراپر مجھے کام کا شوق پڑا وہ ملتان سے ہی پڑا تھا اچھا میڈم جب انسان کچھ نہیں ہوتا اور بہت بڑا سٹار بن جاتا ہے اور اس کے کروڑوں کی تعداد میں ویور ہوتے ہیں پرستار ہوتے ہیں اس وقت انسان کیا فیل کرتا ہے اس وقت انسان کیا فیل کرتا ہے فیل تو بہت اچھا کرتا ہے اور سم ٹائم وہ تنگ بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ جو شہرت ہوتی ہے وہ سم ٹائم اس کو بہت جگہ پر اس کو پرابلم بھی کریٹ کرتی ہے تو لیکن پھر بھی شہرت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے ایک اپنا ہی اس کا ایک پاور ہوتی ہے اور کیونکہ یہاں پہ بہت سارے آٹس ہیں جو شورٹ کٹ سے آکے اپنا آپ کو منوانا چاہتے ہیں بر جو محنت سے کیا وہ نام پیدا کیا ہوتا ہے اس کا نشہ آپ کبھی سارے زندگیں نہیں بھول سکتے تو یہ کہ شوق سے کام ہی کر رہے ہیں میڈم آپ ایک سینئر آٹسٹ ہیں آج کل جو جونئر لوگ آ رہے ہیں جس میں میل فی میل اور ما شاء اللہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے ان کا ایک پورے ملک کے اندر ایک نام ہے ایک پیچھان ہے اور یقینا آپ نے اپنے خوبصورتی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کیا اور جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے بائی دوئے نئے ہیں خون نئے سٹوڈنٹ جیسے جونئر لوگ ہیں جو آپ سے جونئر ہیں مجھ سے جونئر ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ شورٹ کٹ استعمال نہ کریں محنت کریں جیسے ہم لوگ محنت کر کے آگے آئے ہیں اور جتنی محنت ہم نے کیے شاید یہ لوگ کر بھی نہیں سکتے تو میرا ان کے لیے سپیشلی یہی میسیج ہوگا کہ محنت کر کے آگے آئیں صفارشوں سے آگے نہ آئیں اپنے کام کے بلبوتے پہ آگے آئیں تو تب ہم جانے کہ آپ لوگوں نے محنت کی اور آگے آئے ہیں اور میری ایڈوائز بھی یہی ہے کہ جو محنت سے کام کر کے آگے آتا ہے وہ اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا وہ ہمیشہ برقرار ہی رہتا ہے اور لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور وہ لانگ ٹائم چلتا ہے جی بہت شکریہ بہت مہربانی میڈم خشبو جی جہاں بھی جاتی ہیں اپنے خشبو بکھیر دیتی ہیں اور اس وقت سرائکی وسیب کے اندر ہیں سرائکی خطے کے اندر ہیں اور ناظرین تو سنے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو راپنا میزبان رزوان حسین آخری گال کر کے انہ کو اجازت چاہتا ہوں اچھا میڈم یہ بتائیں کہ فی میل کو اس فیلڈ کے اندر کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ تو وہی بتا سکتی ہے مجھے تو اپنا ایکسپیرینس ہے کسی اور کے ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ مشکلات تو ہوتی ہیں بٹ اگر آپ سیدھے سٹیٹ وی جا رہے ہو تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آتی اگر آپ رونگ ٹن لیں تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بٹ جیسے کہ میں سٹیٹ فارورڈ جا رہی ہوں تو مجھے شکر الحمدللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی ہے جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی ناظرین تو سارے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اور اپنا خادم تو اور اپنا نوکر رزوان حسین پروگرام وسیب دے رنگ اور سارے ملک پاکستان دی خوبصورت آرٹس سپر سٹار یقیناً ہر ویلے کھلدے رہن دیں ہر ویلے ہستے رہن دیں اور جیڑا انسان ہر ویلے خوش رہن دیں اللہ رب العزت انہوں نے بڑا سارا راضی ہوں دیں ناظرین والمیل ویسو تک نوے مہمان دنال بہت مہربانی